اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیچانے تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے ہمارے بحری جہاز جلے خیبر اور محافظ ہمارے دو مائن جہاز تھے بحری جہاز ڈوب گئے ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز بچارے ڈوب گئے بچارے شہید ہوئے اتنا بڑا تاریخی نقصان ہمیں ہوا سیونٹی ون میں خیبر اور محافظ دو ہمارے بڑے جہاز غرق ہو گئے اور ہنگور کے پاس سے گزر کر کے چلے گئے لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت حساس ہے حساس موضوع یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کی عسکری حکمت عملی کس طرح ناکام اور فیل ہوئی کس طرح جی ایش کیوں نے پوری پاکستانی ریاست کو دھوکہ دیا یہ بہت سخت بات ہے مگر چونکہ یہ ایک تماری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی گلتیاں دھراتے رہیں گے جی ایش ایو میں اس وقت ایک ڈاکٹرن تیار کی گئی یہ مجھے نہیں معلوم تاریخ خاموش ہے اس حوالے سے فوج میں کبھی بات نہیں ہوتی کہ یہ ڈاکٹرن سکسٹیز میں بنی سیونٹیز میں بنی بنانے والا کون تھا جس کا نام یہ تھا کہ ڈیفنس آف ایسٹ لائز ان دہ ویسٹ یعنی مشرقی پاکستان کا دفعہ مغربی پاکستان میں کیا جائے گا یعنی دوسرے لفظوں میں مشرقی پاکستان کو ہم خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے دفعہ پر ہم توجہ نہیں دیں گے اور ساری توجہ ہم مغربی پاکستان پر دیں گے اور اگر مشرقی پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم مغربی پاکستان سے حملہ کر کے دشمن کو مجبور کریں گے کہ وہ مشرقی پاکستان پر سے اپنی فوجیں ہٹا لیں یہ ایک اتنی جاہلانہ اتنی بیوقوفانہ اتنی ظلیل ڈاکٹرن تھے یعنی انٹیلیکچولی اسٹیٹیجیکلی ملیٹیرلی کوئی پوسیبیلٹی نہیں تھی کہ یہ چیز ایمپلیمنٹ کی جا سکتی کس نے بنائی کس غدار نے بنائی کس قسم کا کوئی جاہل بیوقوف شخص تھا جس نے یہ ڈاکٹرن بنا کر آرمی کو پریزنٹ کی قوم کو پریزنٹ کی اور ایکسپٹ کر لی گئی اس کو کبھی ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا ویلیڈیٹ کا مطلب ہے کبھی وار گیمنگ نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ ہم مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے مغربی پاکستان کو موبیلائز کریں گے اور یہاں سے حملہ کریں گے کون کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بھارت اپنی مشرقی سردوں سے فوجیں ہٹا کر مغربی سردوں پر ہمارے خلاف لے آئے اور مشرقی پاکستان کا دفاع ہو جائے اس کو ویلیڈیٹ بھی نہیں کیا گیا کبھی ایک ہائپوثیٹیکل تخیولاتی وہم ایک توہمہ ذہن میں بنا کر یقین کر لیا گیا کہ جی اسی طرح ہوگا آئندہ کبھی جنگ ہوگی تو ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں گے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک فالس ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں جب آپ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں جس کو کبھی آپ نے وار گیمنگ نہیں کی کبھی زمین پر اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا کبھی ایکسرسائز نہیں کی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کہ ایک ہزار میل دور اپنی ٹیریٹری کو ہم کیسے ڈیفنڈ کریں گے مغربی پاکستان میں جنگ کر کے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب بائیس نومبر کو بھارت نے حملہ کیا مشرقی پاکستان پر اس سے پہلے دس مہینے سے گوریلا جنگ چل رہی تھی مکتبانی بسلسل پاکستان آرمی پر حملے کر رہی تھی مشرقی پاکستان میں جب بائیس دسمبر کو باقاعدہ بھارتی فوج حرد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی ڈاکہ کی جانے بان لگی تو مغربی پاکستان میں ہر کوئی موطل ہو کر رہ گیا جسو کہتے ہیں پرالیسس ہو گیا ان پر فالج کا حملہ ہو گیا اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں وہ ساری تھیالوجی وہ ساری ڈاکٹرین جو بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفعہ مغرب سے کیا جائے گا وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا اور چار دسمبر تک مغربی پاکستان نے اعلان جنگ نہیں کیا یعنی کچی شرمناک بات ہے سوچیں کہ مغربی پاکستان کی قیادت جس میں بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا وہ یہ پولیٹیشن لیکن بڑی حکومت کے سارے ایڈوائزری چونکہ الیکشن جیت چکا تھا سب کو معلوم تھا آگے رول ہوگا اسی لئے یونائٹیڈ نیشن میں فورن مینسٹر کے طور پر بھی بھٹو کوئی بھیجا گیا تھا یاہیہ خان کے ساتھ اس کی باقی ایڈوائزری جس میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے جو اسد عمر کا اور زبیر عمر کا باپ ان کی سازشیں کیا تھیں چونکہ جیسے کہا کہ وہ سارا ریکارڈ ان سب نے بعد میں جی ایش کیو میں جلا دیا تاکہ ہم پہ مقدمہ نہ بن سکے اور بعد میں یہی وہ مقدمہ باری نہیں سکا ایویڈنسی جل گئی جیسے آج درداری کے سارے کیس جل جاتے ہیں ساری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں نیپ سے چوری ہو جاتی ہیں لنڈن سے اس کے سارے ڈاکومنٹس غائب ہو جاتے ہیں یہ مافیاس کا پرانا طریقہ ہے ثبوت غائب کر دو اپنے خلاف تو چار دسمبر کو پہلی مرتبہ پاکستان نے اعلان جنگ کیا مغربی پاکستان نے اور وہ بھی ہاف ہارٹڈ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے دھاکہ فال ہونے میں دس دن رہ گئے تھے دشمن فوجیں دھاکہ کے قریب پہنچ رہی تھی مشرقی پاکستان میں گھمسان کی لڑائی تھی جب گھمسان کی لڑائی مشرقی پاکستان میں 22 نومبر کو شروع ہو چکی ہے تو مغربی پاکستان میں جنگ چار دسمبر کے بعد کیوں شروع کی بائیس کو کیوں نہیں شروع کی بلکہ بائیس سے چھ مہینے پہلے کیوں نہیں شروع کی جب یہ معلوم تھا کہ دشمن جنرل مانک شو ایک سال تک مسلح تیاریاں کرتا رہا حتی کہ ریلوے لائن تک بچھائی اس نے مشرقی پاکستان کے اطراف میں اسلحہ اور ٹینک اور توپیں اور سمان لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کیا مغربی پاکستان کو نظر نہیں آ رہا تھا ہماری آئیس آئی کہاں تھی اس وقت اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دشمن ایک انویجن لیول پلاننگ کر رہا اس وقت کی پاکستان آرمی کی قیادت جیسے کہا قیوب خان تو پیچارہ جا چکا تھا سارا یحیہ خان کے ہاتھ میں تھا اور یحیہ خان سوائے زنہ بدکاری کے شراب میں پڑی ہوئے کئی کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا وہ اور اس کی حکومت کون چلا رہا تھا اس کے ایڈوائزرز کون تھے جو یہ ڈیسیشن لے رہے تھے فیصلہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی اسکری حکمت عملی کیا ہوگی ہم کیا جواب دیں گے چار دسمبر کو جب ہماری سبمرین ہنگور کراچی سے نکلی ہے اور اس کو بھیجا گیا ممبئی کے پاس جا کے دشمن کے جہازوں کو روکو اور ان کو مارو تو رستے میں اس نے دیکھا دشمن کا پورا فلیٹ چار پانچ چھ بحری جہاز بھارتی آ رہے تھے کراچی کے جانب اور ہنگور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں کراچی کے جانب تو اس نے اپنا ریڈیو سائلنس توڑ کر سبمرین پیغام نہیں دیتی پیشے نہیں بھیجتی ایک دفعہ جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن ہنگور نے یہ رسک لیا پانی پہ نکلی اس نے ریڈیو سائلنس بریک کیا میسیج بھیجا کہ دشمن کے جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر یہی ہوا کہ ہنگور کو چونکہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے دشمن کے جہازوں کو روکنا ہے لہٰذا اس نے ان کو جانے دیا ان کے نزدیک سے حالانکہ اس وقت اگر ہنگور ان کو روک لیتی ہے ان پہ مارتی ہے ایک آج جہاز کو ڈبوتی تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے ہمارے بحری جہاز جلے خیبر اور محافظ ہمارے دو مائن جہاز تھے بحری جہاز ڈوب گئے ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز ہنگور کے پاس سے گزر کے چلے گئے لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا اور جب یہ جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے بعد انڈیا کے بحری جہاز جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں خراب ہو گئے سمندر میں پاک فضائیہ کو کہا گیا کہ دشمن کے جہاز خراب کھڑے ہوئے سمندر میں جاؤ ڈبو دو ان کو پاک فضائیہ سوچتی رہ گئی کرے نہ کریں کرے نہ کریں جنگ کس کو اچھا کرتے ہیں سوچتے ہیں کون لوگ تھے وہاں پر کس قسم کی غداریاں تھی کس قسم کے جہل تھے یعنی جیسے ہم نے عرص کیا پھر ہنگور آگے گئی ہنگور نے جا کے پھر ایک ککری ان کا جہاز تھا اس کو ڈبویا بھی کرپان دوسرا تھا اس کو زخمی بھی کیا لیکن جو اصل ڈیمیج تھا وہ ہو چکا تھا کراچی کو ہمارے کئی جہاز ہمارے سی لیند جو تجارتی جہاز کراچی آیا کرتے تھے وہ سب انہوں نے تباہ کرتے ہیں حتیٰ کہ ویریزویلا کا برطانیہ کا جہاز تک انہوں نے تباہ کیا انڈیا نے یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے لئے اسلاح لے کر آ رہے تھے انہوں نے ہمارا پورا کراچی بلوکیٹ کر دیا اور یہی معاملہ ہوا کہ پھر مشرقی پاکستان بالکل ابینڈن ہو گیا ہماری وہ سرفروش جانباز فوج اس بچاری کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کر ایک ڈپلومیٹک دھوکہ کریئٹ کیا گیا اس وقت بھٹو کی جانب سے اس وقت کی حکومت کی جانب سے کہ جی امریکنز کا سکھ فلیٹ آ رہا ہے ہمیں بچانے کے لئے اور پور پوری دنیا میں پراپاگینڈا اور پاکستانی قوم کو بچایا جا رہا ہے کہ امریکنز آ رہے ہیں ان کا سکھ فلیٹ آ رہا ہے اور ائرکرافٹ کیریئر آ رہا ہے مشرقی پاکستان جا رہا ہے اور وہ انڈیا کو روک لیں گے ایک لوگوں کو ایک وہم میں رکھا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے پوری فوج کو بھی مشرقی پاکستان والی فوج کو بھی یہی دھوکہ دیتے رہے کہ سکھ فلیٹ آ رہا ہے تو میں بچا لیا جائے گا نکال لیا جائے گا منداد بھیج رہا ہے فکر نہ کرو اور مغربی پاکستان میں اتنی ہاف ہارٹڈ جنگ شروع کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ مشرق میں ہوا ہی نہیں یعنی جیسے کہا کہ مشرق مغربی پاکستان میں بھی ہم نقصان اٹھانا شروع ہو گئے ہمیں چوٹ لگنا شروع ہو گئی ہم کراچی ہمارا بلوکیڈ ہو گیا ہمارے ٹریڈنگ سپلائی روٹس سی لینز بند ہو گئی اور پھر جو ہم نے جنگ کی وہاں مغربی پاکستان میں ہم نے بہت سا علاقہ لوز بھی کر دیا دشمن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ تیاری تھی ہی نہیں پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کون کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا جنگ اچانک شروع ہوئی تھی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بعد میں کیسے کہیں کہ ہم نے بھی کچھ کیا کیونکہ جیسے کہا کہ وار ڈاکٹرین اس پر ہم نے ویلیڈیٹ تو کیا نہیں تھا کبھی ایکسرسائز تو کی نہیں کی ٹارگٹ تو ڈیفائن نہیں کیے تھے اور بائیس کو جنگ شروع ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں تو آپ چار دسمبر تک رکے کیوں رہے مغرب میں آپ نے چھ ماہ پہلے کیوں نہ جنگ شروع کر دی تو میں نے یہی عرص کیا کہ یہ عسکری سطح کے اوپر بھی ہمارا اتنا بڑا فیلئر تھا دوسری بار کہ جب یہ جو کچھ یہ ہو رہا تھا جب یہ عسکری طور پر ہماری اپنی حکمت عملی غلط ہو رہی تھی تو عالمی سادشیں بھی اس وقت روج پڑتیں جیسی بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ سکسٹیز میں پاکستان دنیا کا سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک تھا ہم چین کی تربیت کر رہے تھے ہم ساؤتھ کوریا کی تربیت کر رہے تھے ہم ایٹمی پروگرام شروع کر چکے تھے ہمارا ایٹ ٹومک انرجی کمیشن ہمارا بہت پہلے کا بنا ہوا ہے ہم سپیس میں راکٹ بھیج رہے تھے پاکستان اس وقت ٹینک اور ڈیزل انجن بنانے جا رہا تھا ہم دنیا کے مطلب اس وقت کراچی کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ ایٹیک میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو اسی کی دہائی میں نیو یورک اور لنڈن کو کراس کر جائے گا ایسے میں جو ویسٹرن ورلڈ تھی اسرائیلی لوبی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی اس ترقی کو ہر حال میں روکنا ہے اور پاکستان کی جو کیپٹلسٹ ایکانومی بلڈ ہو رہی تھی بائیس بڑے خاندانوں کا نام لیا جاتا تھا بڑے بڑے انڈسٹریلس تھے میمن بزنسمن تھے انٹرپرنرس تھے جو پاکستان بنتے وقت پاکستان آئے تھے اس لئے قائد آزم کے کہنے کے اوپر کہ پاکستان کو انہوں نے آکر بلڈ کرنا ہے قائد آزم جن کو لے کر آئے تھے ان ساری بڑی بڑی فیملیز آدم جیزن بوانیز اور یہ ناب ماشاء اللہ کراچی کے ساری بڑی بڑی میمن فیملی